یہ مردوں کے عرصوں میں جانے والے نہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ اپنے اللہ پر توقع کرنے والے اِنَّ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ یاد کر لیجئے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم ملا اِذَا يُطْلَعَ عَلَيْهِمْ جب ان پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی جب ان پہ قرآن کی سلامت ہوتی يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا وہ اپنے چہروں کے بل گر جاتے وَيَقُولُونَ اور آوازیں لگاتے سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَ ہمارا رب پاک ہے اہلِ ایمان اللہ کی آیات کو سنن کے سجدے میں گرتے ہیں اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا قرآن کی آیات سنتا ہے قرآن کی آیات پڑھتا ہے سجدہ تلاوت سے گدرتا ہے اور اس آیت پہ سجدہ کرتا ہے شیطان روتا ہے افسوس مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا میرے لئے ہمیشہ کی آب اور جہنم ہے آدم کا بیٹا سجدہ کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ جنت مقرر کر دیتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اہلِ ایمان قرآن سن کے قبالییں سن کر نہیں دھمال ڈال کر نہیں داس بے کر نہیں ناچتے ہوئے نہیں دھول کی آواز سن کر تبلے پہ رکھ کرتے ہوئے نہیں بلکہ قرآن کی آواز سنتے ہوئے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا یہ اہلِ ایمان مو کے بل جر پڑھتے ہیں روتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خشو اور در اور زیادہ ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الزَّمْعَ اہلِ ایمان یہ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں اللہ کے رسول پر وحی ہوتی ہے اہلِ ایمان اس وحی کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں قرآن سن کر دل نرم ہوتے ہیں قرآن سن کر اللہ کی طرف انسان بڑھتا ہے قرآن سن کر قرآن کا سما کرنے سے انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور اسی چیز کو سننے کا اللہ نے خکم دیا ہے قوالی سننے کا حکم نہیں دیا ڈانس دیکھنے کا حکم نہیں دیا ڈھول اور تبلے بجانے کا حکم نہیں دیا حکم کیا دیا ہے آئیے قرآن کی آیات سنئے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَّمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اس کی طرف خاموش رہو دیہان لگاؤ یہ کام تم کر لو اللہ تم پر رحم کر دے گا قرآن کو سننا مشروع ہے ثواب کا باعث ہے اور قرآن سننے والوں سے محبت کرتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے وَإِذَا تُسْلَعْ لَيْهِ آیَا سُنَا اور جو قرآن نہیں سنتا اس کا حال کیسے بیان کرتا ہے وَإِذَا تُتْلَعْ لَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرَا جب اس پر قرآن کی تلابت کی جائے انہیں قرآن سنائے یا کہتا ہے سانو قرآن نہ سناؤ ہمیں جو سکون قوالی سے ملتا ہے قرآن سے نہیں ملتا کیوں نہ سنائیں کہ قرآن سمجھنے کے لئے اٹھارہ علوم چاہیے اور قوالی سمجھنے کے لئے صرف شرق اور کفر کی لعنت چاہیے جو ہمارے دل میں موجود ہے ہم قوالی سن کے اور دیکھ لیجئے لاہور کے بسوں کو صوبہ صوبہ جا کے چیک کر لیجئے ہزار کے اندر کوئی ایک بس نہیں ہوگی جس میں صوبہ قرآن کی تلابت ہو اور آپ کو سیکڑو بسی مل جائیں گی جہاں نصف فتح علی خان کا کفر چل رہا ہوگا قرآن سنائے تو مو بوڑ کے بھاگ جائیں گے کیسے ان کے کانوں میں ڈاٹ لگی ہے ان کے کان ان کے فردہ سماعت بند ہو چکا ہے یہ کچھ نہیں سنتے اور ان لوگوں کا حال کیا ہوگا فَبَشِّرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کے لئے دردناک حباب کی خوشخبری ہے قرآن کو ترک کرنے والے اس کے سماعت سے مو موڑنے والے ان کے بارے میں قرآن کی آیات پر غور کیجئے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا رسول قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کریں گے اے اللہ یہ اسلام کی طرف لسبت تو کرتے تھے نام تو لیتے تھے لیکن انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے قرآن سے لذب نہیں لیتے تھے قرآن سے ان کو محبت نہیں تھی قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کرنے والے محمد الرسول اللہ ہوں گے اور یہی وہ سماع ہے جس کی فرمائش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کیا کرتے تھے بخاری و مسلم میں ہے اللہ کی حبیب علیہ السلام نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وردات سے کہا مجھے قرآن سناو ابن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے میں آپ کو سناوں آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دوسروں کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے اے قوالی سننے والوں آقا علیہ السلام کا گھر